اتنے بلند بانک دعویوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہوا کہ ایک دم سے ڈی چوک بھی خالی کروا لیا گیا پوری قیادت جو تھی غائب ہو گئی قیادت زیادہ تھی نہیں تین چاہ جو لوگ تھے وہ بھی نہیں پتا چلا کہ کہاں گئے لیکن دعویے کتنے بڑے تھے سنیے ذرا شیر افضل مروز صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور تب تک نہیں جائیں گے جب تک عمران خان بھیانہ ہو جائے یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیا تھا علی مین گنڈاپور نے اور بشرا بی بی نے بھی کہا تھا کہ وہ آخری خاتون ہوں گی عمران خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گی کیا ہوا دونوں کے وعدے کا مروز صاحب یہ فیصلہ ڈی چوک میں پہنچنے کا کہ ڈی چوک میں جا کے بیٹھنا ہے یہ فیصلہ کس نے کیا تھا بشرا بی بی نے علی مین گنڈاپور نے یا پوری پارٹی نے ڈی چوک کا فیصلہ جو تھا وہ موقع پر ان ورکرز کا تھا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ایسو پمپ یعنی جو کنسون پلادے کے سامنے جگہ ہیں وہاں پہ نہیں بیٹھتے ہیں اور ڈی چوک جاتے ہیں مجھے عمر عیوب خان میں اور علی مین خان ایک گڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں فرنڈ پیج مورسائیکل پہ جاتے ہو کیونکہ کافی لاب آگے کافی تھا لیکن آپ نے نکلنا ہے اور ان کو روکنا ہے میں گیا اور میں یہاں پہ کلسون پلادے کے سامنے جو ہیں جتنے ورکرز تھے ان کو اکھٹا کیا وہاں پہ میں نے تقریر کی ان کو بتایا کہ ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا ہے لیکن میرے پہنچنے سے قبل ہی بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے اور قیادت جو ہے وہ اس پہ رضا منت تھی کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا ہے بلکہ جو کلسون پلادے کے سامنے پیٹرول پمپ ہیں اس ایریا سے آگے ہم نے قطعہ نہیں بڑھنا ہے لیکن ورکرز اپنے تہیں چلے گئے تھے اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس کی کیا اکیمت چکانی پڑی یہ ایک سیاسی غلطی تھی آپ لوگوں کی جانب سے ڈی چوک میں جانا میں ایک آپ کو سوٹ سنواتا ہوں کل بریستر سیف صاحب نے ہمیں کیا بتایا دکھائیے گا جی ازامیہ کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلامباد کے سببز میں جلسہ کریں ہم آپ کو اجازت دینے پر غور کر سکتے ہیں وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے اور خان صاحب کے ساتھ دسکشن کے بعد انہوں نے آمادگی کا احضار کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ کرنے کے لئے تیار ہیں بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے تھا انہوں نے کہا مہروس صاحب آپ نے کلیرلی سن لیا کہ عمران خان سنگ جانی میں بیٹھنے کے لئے تیار تھے جلسہ کرنے یا دھرنا دینے کے لئے لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ ڈی چوک جائیں گے اور وہ پارٹی کے فیصلے کے اوپر بشرا بی بی کا فیصلہ ہوئی ہوا میرا خیال ہیں کہ خان کے سنگ جانی کے حوالے سے رضا مندی کا علم ہمیں کل تک نہیں تھا اور بنیادی صاحب صاحب نے جو بات کی ہیں درست کہا ہوگا لیکن علی امین خان سے میں نے بار بار پوچھا کہ جو سنگ جانی کی افر ہوئی تھی اس کا کیا جواب آیا خان صاحب کی طرف سے تو انہوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں جو آپ نے کہا کہ ایک سیاسی غلطی تھی ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اور پی ای میلین کے دور حکومت میں اور پیپل پارٹی کے دور حکومت میں بیتہاشہ درنے ہوئے ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم تو پاکستانی ہیں اور پاکستان کا حصہ سمجھ نہیں اگر گولی ماری گئی ہے آپ تو چالیس کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کسی ایک کو بھی اگر گولی اس طریقے سے ماری کی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے اس کو کٹہرے ملانا چاہیے کہ کس نے آرڈر کیا تھا اس کو گولی مارنے کا میں ابھی اس معاملے پہ بحث اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی ویریفائیڈ ریپورٹ نہیں ہے جس کو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہ سنائپر اوپر چڑھا ہوا ہے وہ سنائپر اسٹیبلش نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں میں نے سنائپر گن وغیرہ نہیں دیکھی اس کو زوم کر کے بھی دیکھتا ہوں اس نے اسٹیبلش ہوتا اس لیے میں اس ٹاپک کو بھی زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اور دوسری بات جو جلدی پہ تیل ڈالنے کا کام یہ کر رہے ہیں اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں فسادی اور انتشاری کیا ملک بنا دیا ہے ہاں کیا ملک بنا دیا ہے اور آپ نے کہا نا کہ قیادت غائب ہو گئی ہم تو سیاسی ورکر ہیں ہم خود موجود تھے وہاں پہ میں چاڑھے چار بجے وہاں سے آیا ہوں سونے کے لیے کیونکہ لیکن ہم مسئلہ تو نہیں گئے تھے ہماری تربیت جو ہیں وہ گولیوں سے بچنے کی تو نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں سنگ ہی آٹھ آتا ہو یا پھر ہمارے پاس سلمانی ٹھوپی ہو کہ ہم غائب ہو جاتے ہم کوئی کمانڈوز ہوتے جنگجو ہوتے یا طالبان ہوتے ہم تو سیاسی ورکر ہیں اپنا ایک پولیٹیکل کنسٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کرنے گئے تھے یہ ہمارا مقدر تو نہیں بنتا تھا یاد رکھیں یہ سانیہ ڈی چوک جو ہیں یہ سانیہ لال مسجد سے بھی زیادہ محلق ثابت ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور پاکستان کی ریاست کے لیے مروی صاحب اگر آپ کو پارٹی کے اندر بیٹھ کے یہ تائین کرنا ہو کہ ڈی چوک والی چیز میں نکامی ہوئی ہے آپ لوگوں کی جیسے بھی ہوئی ہے میں ابھی اس کی تفصیل کو آئندہ چند دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گی پتا چل جائے گا کیونکہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے وہ باڈیز کی بھی تصویریں آ جائیں گی اور فائر کرنے والوں کی بھی آ جائیں گی لیکن یہ تائین کرنا ہو کہ کس کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ ہوا بشرا بی بی علی امین گنڈاپور اور اینیون ایلس تو آپ کس کو مردی الزام ٹھہرائیں گے فیصلہ کوئی غلط نہیں تھا فیصلہ ڈی چوک ہم پہنچ گئے تھے اب ہمیں اٹھانے کیلئے منتشیر کرنے کیلئے ضروری تھا انسو گیس تو انہوں نے سارے راستے ہمارے کافیلوں پہ چلائے لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو اتنے کمیٹڈ ہیں تو انہوں نے گولیاں چلا دی تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے قیادت جو ہیں اس کو یہ جو تانے دے رہے ہیں قیادت غائب ہو گئی قیادت کیا کرتی کیا قیادت کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ آ کے آئیں جی سینے پہ گولیاں کھائیں اور ہماری تو شریعت بھی کہتی ہیں کہ جب اس طرح یالغار ہو تو اپنی جان بچائیں تو لہٰذا ڈی چوک پہ ہمارا جانا ہماری غلطی نہیں تھی ہم پہ گولیاں چلانا ان کی غلطی ہے اور یہ اس کی قیمت جو ہیں حکومت کو اور ان تمام سے مہداران کو ادا کرنی پڑی گی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ہمیں انتشاری بول دینے سے یہ ریوربریٹ کرے گا پوری دنیا جو ہیں یہ ناکامی گورنمنٹ کی ہیں ہماری ہیں کہ پوری دنیا آج سانے ڈی چوک پہ بات کر رہی ہے اور تمام عالمی انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں اس پہ افتاصف کا ازار کر رہے ہیں آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ آپ پریشان نہیں ہیں اس پہ اور کتنے پاکستانی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کو ایک پاکستانی کو بھی کچھ ہو تو مجھے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہاں تو بہت سارے پاکستانیوں کی جانے چلی گئی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ تکلیف نہ ہو پولیس والا جائے تو وہ بھی ہمارا ہے پی ٹی آئی کا ورکر ہو تو وہ بھی ہمارا ہے یہ تو ہوئی نہیں نہ سکتا کوئی بھی جائے گا پاکستانی اس کی تکلیف ہوگی لیکن یہ سیٹ بیک نہیں ہے مرد صاحب ایک بڑی پروٹیکل موم جو تھی ہے آپ کی اس کے لیے بڑا سیٹ بیک نہیں ہے کاوز آپ کی یہ تھی کہ عمران خان کی رہائی دلوانی ہے تو آپ کو جتنا بڑا اس وقت سیٹ بیک ہوا ہے یہ کل والے واقعے کے بعد کئی مہینے تو آپ لوگ پیچھے چلے گئے وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے نمبر بان نمبر دو بات یہ ہے کہ اتنے ہمارے برکر شعید ہوئے گاڑیوں کی توڑ پوڑ آپ نے دیکھی حتیٰ کہ آپ نے وہ بھی دیکھا کہ رینجر ایک نمازی کو جو ہے کنٹینر سے جو ہے آہ نیچے انہوں نے پھینکا یہ سلمہ اور یزیدیت تھی اور اس میں ہمارا قصور کیا ہے ہم تو گئے زیادہ زیادہ ہم پہ جو ہے جس نے کنٹینر سے جس نے کنٹینر سے اس شخص کو نیچے دھکیل ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے ویڈیوز کے ساتھ اس شخص کے خلاف کاروائی یقیناً ہونی چاہیے کیونکہ وہ تین چار لوگ اوپر چڑھیں اور اسے ایک کو دھکا مارا ہے میری اکل سے بالا ہے کہ یہ کیسے کوئی شخص کر سکتا ہے تین کنٹینر پڑھے ہوئے ہیں نیچے گر کے وہ مرے گا بچ نہیں سکتا اس کو کیسے ایک ادھکیل سکتا ہے لیکن حضرت آپ یہ کی اکل سے بالا ہونا چاہیے نا آپ کی پنجاب کی پوری لیڈرشپ نہیں تھی پورے پنجاب سے نانمائنگی تھی یہ بھی اکل سے بالا ہونا چاہیے کہ نہتے پاکستانیوں پہ کیوں کر رات کے اندیرے میں نشانہ تاک کہ گولی کوئی چلا سکتا ہے کس طرح چلا سکتے ہیں ہم کوئی لڑنے کیلئے گئے تھے اور ہماری اتنی لاش ہے اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح گھڑیاں توڑی ہیں انہوں نے یعنی جو جن لوگوں نے ہماری مال اور جان کی حفاظت کرنی ہے انہوں نے پاکستانیوں کا کیا حرشت کی پنجاب سے ورکر اور لیڈرز کی طرف تھے مروہ صاحب یہ دعویہ ہے ابھی میرے پاس تصدیق ہوگی تو میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ یہی بیٹھ کے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں گا مجھے یہ بتا دے پنجاب سے لیڈرشپ کہاں تھی پیٹھے گی اور پنجاب سے ورکرز کی بھی نمائندگی نہیں تھی پنجاب سے چند ایکے منیز آئے تھے پنجاب کی لیڈرشپ پر نہیں پہنچ سکی اس توقع کے ساتھ جو ہماری ان سے تھی کیونکہ پنجاب میں جو محترمہ کی حکومت ہیں اور جو بولیس اس کی وہ سٹوج بنی ہوئی ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا تو کیے پی اور پنجاب کا اس حوالے سے پھر موازنہ ممکن نہیں لیکن جتنے ورکر آ سکتے تھے منیز آ سکتے تھے وہ آئے میری بہت ساروں سے ملاقات ہوئی اسلام آباد کے اندر جب کل ہم آ رہے تھے یہ کلسون اسپتال کی طرف لہذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم اور جبر پنجاب میں روا ہے ایک وقت آئے گا ایک آپ کو شوکت یوسف صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں کیونکہ آپ کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر پارٹی کے اندر کچھ کتاہیاں ہیں خامیاں ہیں وہ آپ کرنے سے گریز کر رہے ہیں لیکن شوکت یوسف صاحب نے کیا کہا سنی ہے ذرا حکومت نے جس وستائیت کا مظاہرہ کیا لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میں کہوں کہ کس نے کہا کہ یہ فائنل کال ہے سیاسی لوگ ہیں اس کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا مشاہورت کیوں نہیں ہوتی رہی ہماری لیڈرشپ کہاں غائب رہی بیرس اور گوھر کہاں تھے سنبانہ کرمراجہ کہاں تھے عمران خان سے ان کے ملاقات میں انہوں نے اگری کیا تھا کہ سنگ جانی اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ درنا دے دیں کو کرنا چاہیے تھا کیوں اس پہ آمد ارمد نہیں ہوا علیہ مینن گھنڈاپور کو تو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ہمارا کیا پلان تھا اے بی سی کچھ پلان تو ہوتا ہے سیاسی لوگ ہیں مذاکرات کو کیوں ہمیں اتنی دی گئی کس نے مذاکرات سے انکار کیا سب سے پہلے میں اپنا احتیساب کرنا ہوگا ہم نے کیا کیا میں تو نہیں خاموش رہ سکتا میں تو بولوں گا کیوں اپنے پارٹی کے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا کیوں اتنی تباہی مچائی پارٹی کے یہ تو پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے مروز صاحب شوکت یوسف ضعی کا سیدھا سوال ہے کہ بشرا بی بی کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں ہے ان کا فیصلہ پارٹی کے فیصلے کے اوپر حاوی کیسے ہوا آپ کا کیا جواب میرا خیال ہے کہ ایک جو شوکت یوسف ضعی صاحب نے بات کی ہے کی بی بی صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی اس کمپین میں جو ہیں شریک ہو آہ کیونکہ یہ خان نے پارٹی میں مورثیت کی ہمیشہ جو ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی میں مورثیت کے انہوں نے مضمت کی ہے اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ اس ایجیٹیشن یا مارچ میں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن باران مجھے اس کا آپ محسوس کرتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا لیکن یہ بتائیں کہ ڈی چوک کا فیصلہ ان کا کیسے مانا گیا جو ہیں آہ آہ ٹالتے ہوئے یہ ضد کی کہ لازمان ڈی چوک میں ہونا چاہیے اور باقی ساری پارٹی دوسری طرف تھی یہ میرا خیال ہیں کہ ذرا ترسی مبالغہ آرائی ہوگی شیئر افضل مروض صاحب ہمارے ساتھ تھے جی بہت شکریہ ان کا آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی